سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وطبیب نفوسنا وشفی زنوبنا حبیب الہ العالمین عبیل قاسم محمد سلام اور عبیل قاسم محمد الصلاة والسلام على اولاده المعسومین ولعنت اللہ على اعدائهم اجمعین اما بعدو فقال لکن فی کلامه المجید وفرقان الحمید وہوا استقل قائلین وقوله لحک بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم عزیزان اگرامی میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب سے ایسی مختصر آیہ تلاوت کی ہے جو پورے قرآن کریم کا لب لباب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بے شک یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہے وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے یعنی یہ آیتِ قریبہ میں سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ ہے اور پھر نیک کام کا تذکرہ ہے میں یوں مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ و عمل کا تذکرہ ہے جن کا عقیدہ درست ہوگا ایمان پختہ ہوگا وہ خیر البریہ ہیں توجہ ہے یا جن کے عامال درست ہوں گے وہ خیر البریہ ہیں میں یوں مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو عمل بھی قرآن کے مطابق ہو بلکہ ان کے فرمودات کے مطابق ہو جو قرآن کے وارث حقیقی ہیں وہ خیر البریہ ہیں جس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام کا مجمع تھا لوگوں نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں جن کا ایمان بھی پختہ ہے اور عمل بھی درست ہے یہ خیر البریہ لوگ کون ہیں جن کی دو صفتیں بیان کی جا رہی ہیں ایک ایمان کا پختہ ہونا دوسرا عمل کا صحیح ہونا یا رسول اللہ ذرا ان کا تعارف بھی کروا دو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علی ان کے ماننے والے شیعہ بھی ہیں خیر البریہ بھی ہیں مولا کے حکم کی اطاعت کرنے والے سیرت پہ چلنے والے آؤ میں آپ کو یہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جنت الفردوس میں جانے والے لوگ کون ہیں جن کی الدین میں اپنی مرضی نہیں چلتی ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا کھانا ان کا پینا ان کا مرنا ان کا جینا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا چودہ کی رضا کو دیکھتے ہیں تو یہی ارشاد فرمایا کون ہیں وہ لوگ اوہ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ چودہ کے سچے غلام کون ہیں اللہ تبارک و تعالی سورہ انفال میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَاجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَعِزَا طُولِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ قْرِیمْ قلمِ حَسْر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے کیا قمال ہے جہاں مومن کا تذکرہ ہے وہاں قلمِ حَسْر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے جہاں مولا کی ولایت کا تذکرہ ہے وہاں بھی قلمِ حَسْر ہے آیتِ بِلْایتِ دیکھو اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ سوائے اس کے ایک تمہارا ولی اللہ دوسرے اللہ کے رسول تیسرے ایسے کلِ ایمان جو ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں جب رکوع میں جاتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں تو آؤ دیکھو قلمِ حَسْر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے جہاں مولا کی ولایت کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ توجہ سے سننا جہاں اہل بیعت کی طہارت کا تذکرہ ہے اللہ فرما رہا ہے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ اَنْكُمُ الرِّجِسَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتْحِرَكُمْ تَطْحِرَا سُولِ اللَّهُ محمد محمد آیتِ تطحیر دیکھو اِنَّمَا کے ذریعے آیتِ ولایت اِنَّمَا تو آیتِ سخاوت دیکھو سورہ دہر پڑھو جہاں اہل بیعت کی سخاوت کا تذکرہ اللہ فرما رہا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهُ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاعُ وَلَا شَكُورَ جہاں اہل بیعت کے دروازے پہ سیل بھی آ کر کہے یا اہل بیعت رسولہ انا یتیمون یا اہل بیعت رسولہ انا اسیرون یا اہل بیعت رسولہ انا مسکینون وَيُتْعِمُنَا وَعَلَا حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جو اللہ کی محبت میں یتیموں مسکینوں وَأَسِيرًا کو کھانا کھلاتے ہیں چوتھے دن آ کر شکریہ دا کرنے کے لئے آیا ہے شکریہ دا کرنے کے لئے آواز قدرت آئی اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاؤُمْ وَلَا شَكُورًا کہ اہل بیعت نے یہی جواب دیا اے سیل ہم تیرا شکریہ قبول نہیں کرتے ہم نے لِوَجْهِ اللَّهِ رَضَائِ خُدَا کی خاطر کھانا کھلایا ہے لَا نُرِيدُ ہم ارادہ نہیں کرتے جزاؤم وَلَا شَكُورًا نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں نہ تیرا ہم شکریہ قبول کرتے ہیں صحبِ فیضان الرحمان تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب سیل نے کہا اے اہل بیعت نے یہی کہا ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلایا سیل نے کہا کہ یا اللہ اہل بیعت نہ میرا شکریہ قبول کرتے ہیں آواز قدرت آئی وَقَانَا سَائِكُمْ مَشْكُورًا اے سیل اگر اہل بیعت نے میری رضا کی خاطر کھانا کھلایا ہے وَقَانَا سَائِكُمْ مَشْكُورًا خود میں اللہ اہل بیعت کا شکر گزار ہوں دیکھو آیتِ وِلَایتِ اِنَّمَا وَلِيَكُمْ اللَّهِ اِنَّمَا قَلْمِ حَسْرِ کے ذریعے آیتِ تطہیر جہاں تحارت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ جہاں اہل بیعت کی سخاوت کا تذکرہ وہاں لفظِ اِنَّمَا نُوتِ مُقْمِ لِوَجْهِ اللَّهِ استعمال ہوا ہے ولایت کا تذکرہ کلمہ حَسْرِ کے ذریعے سخاوت کا تذکرہ کلمہ حَسْرِ کے ذریعے تحارت کا تذکرہ کلمہ حَسْرِ کے ذریعے اوہ ہم دیکھتے ہیں یہ اہل بیعت کی تحارت و عصمت کا تذکرہ ہے اللہ نے قرآن میں کلمہ حَسْر کا استعمال کیا ہے لیکن اوہ ہم دیکھتے ہیں جہاں ان کے ماننے والا سچا غلام ہے شیعہ ہے اللہ نے فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَا مومن کا تذکرہ اِنَّمَا کے ذریعے مولا علی کے غلام کا تذکرہ اِنَّمَا کے ذریعے اوہ سنو یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ انفال میں کون ہوتے ہیں مولا علی کے سچے غلام اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَا ازاز و کر اللہ مومن وہ ہوتے ہیں مولا علی کے سچے غلام وہ ہوتے ہیں متقی وہ ہوتے ہیں فرمایا جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے مومنین کے دل کامتے ہیں پہلی صفت مولا علی کے غلام کی ازا زکر اللہ ازا زکر اللہ اللہ کا نام آ جائے مومن کا دل کامتا ہے او ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل کامتا ہے یہ نہیں کامتا وَاجِلَتْ قُلُوبَهُمْ وَعِذَا تُولِيَتْ عَلَيْهِمَا يَا تُحُزَادَتْ هُمْ ایمانَ توجہ سے سننا دوسری صفت یہ ہے جب مومن کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے مومن کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے توجہ ہے مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کب جب قرآن کی تلاوت کی جائے قرآن تورا سے افضل ہے انجیل سے افضل ہے زبور سے افضل ہے قرآن حُدل للمتقین ہے قرآن رحمتا للمؤمنین بھی ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآن مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن رحمت بھی ہے قرآن شفا بھی ہے قرآن ایسی مقدس کتاب اللہ فرما رہا ہے جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے اگر تم مومن ہو کان لگا کر قرآن کو سنا کرو اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں قرآن کے اندر چیلنج موجود ہے اگر قرآن میں شک ہے جنو انس مل کر قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ نہیں کر سکو گے قلآن فاتو بھی عشر سوبر مثل مختریات دس صورتوں کا مقابلہ کر کے دکھاؤ نہیں کر سکو گے پھر فرمایا جسے ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا اس کی ایک صورت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ اپنے دوستوں کو بلاؤ اپنے مددگاروں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو توجہ ہے یہ قرآن کی عظمت ہے قرآن کی تعریف خود قرآن کے اندر ہے تو دوسری صفت کیا ہے میرے محترم قرآن کی تلاوت کی جائے مومن قرآن کو غور بغور سنتے ہیں تیسری فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ تیسری صفت یہ ہے ہر حالت میں اللہ کی ذات پہ توقل کرتے ہیں اللہ کی ذات پہ چوتھی فرمایا اللَّذِينَ يُقِيمُنَ الصَّلَاةِ نَمَاز قیم کرتے ہیں پانچی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ اللہ کے پاکیزہ مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ کون ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤَمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَتُنْ وَرِزْقُنْ كَرِیمْ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے درجات بھی ہیں مغفرت بھی ہے رزق کریم بھی ہے قصیدہ پسند آیا ہے میری سور نہیں ہے قرآن سے قصیدہ ایک اور قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں توجہ سے سننا کیونکہ ہمارا مجمع اللہ ارشاد فرما رہا ہے پارہ نمبر گیارہ دوسرا صفحہ سن لو مولا علی کے غلام شیعہ کون ہیں توجہ سے سننا اطاعبون العابدون الحامدون الساععو نراکعون الساجدون العامرون بالمعروف وَنَّهُونَ عَنِ الْمُنْكَرْ وَلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ یہ قصیدہ ہے علی والوں کا کون ہے علی والے اطاعبون توبہ میں تاخیر نہیں کرتے غلطی سرزاد ہو جائے توبہ میں تاخیر نہیں کرتے علی کا شیعہ دوسری العابدون عبادت کرنے والے ہوتے ہیں الساععون اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے ہوتے ہیں العابدون الساععون الرعاکعون رکوع کرنے والے ہوتے ہیں الساجدون سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں العامرون بالمعروف وَنَّهُونَ عن المنکر عمر بالمعروف وَرُنَهِ عن المنکر کرنے والے ہوتے ہیں کون ہے فرمایا وَلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ یہ اللہ کی شریعت کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اے میرا حبیبی انہیں جنت کی بشارت دے دو کچھ لوگ نہیں بولے اللہ یا رسول اللہ میرے محترم میں جلدی سے ارض کر رہا ہوں ایک اور قصیدہ سنانا چاہتوں توجہ ہے نا سب کی ایک اور قصیدہ فرمایا کون ہے علی کے شیعہ سن لو پارہ نمبر اٹھارہ پہلا صفحہ قرآن نازل نہیں ہوا مولا کہنات جوف کعبہ میں آتے ہی لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے سورہ مومنین کی پہلی آٹھ حیاتوں کی تلاوت کی ہے یہ تو مولا کا یہ قصیدہ مولا نے پڑھا جوف کعبہ میں یہ سنو قد عفلہ المومنون اللذین ہم فی صلاة مخاشعون واللذین ہم عن اللغو مؤرزون واللذین ہم لزقاط فائلون واللذین ہم لفروج محافظون اِلَّا لَا عَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ عَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ فَمَا نِبْتَقَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَاُولَائِكْمْ لَعَدُونَ وَاللَّذِينَ هُمْ لِعْمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِمْ رَاءُونَ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَرَوَاتِمْ يُحَافِظُونَ اُلَائِكْمَ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَعْرِسُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فِيَا خَالِدُونَ تفسیر کا ٹیم نہیں ہے ایک ایک آیت پہ ایک ایک گھنٹہ پیان کرنا تھا لیکن ترجمہ پہ اقتفاہ کر رہا ہوں فرمایا فلا پا گئے کامیاب ہو گئے کون فرمایا اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةِمْ خَالِدُونَ فلا پا گئے مومن کیسے جو نماز پڑھتے ہیں خضو و خشوہ دل میں خوف خدا ہوتا ہے اللہ سے ہم قلام ہو رہے ہیں فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں وَلَّذِينَ هُمْ لِرزَكَاةِ فَاعِلُونَ زقاة میں غفلت نہیں کرتے زقاة ادا کرتے ہیں توجہ ہے زقاة میں پوری پوری ادا کرتے ہیں وَلَّذِينَ هُمْ توجہ سے سننا مینط زہینا ہو فرمایا وَلَّذِينَ هُمْ اَنِ اللَّغْوِ مُحْرِزُونَ مومن وہ ہوتے ہیں جو لگویات سے اجتناب کرتے ہیں فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں جو باغ غیرت ہوتے ہیں مومن وہ ہوتے ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے مومن وہ ہوتے ہیں جو وعدہ خلاف ہی نہیں کرتے مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے عزیزہ نگرمی اور ایک آیت اور اس کے بعد نتیجہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرنے لگا ہوں کون ہے علی والے پارا نمبر بائیس پہلا صفحہ کون ہے علی والے فرمایا کون ہے فرمایا مسلمان مرد مسلمان عورتیں مومن مرد مومن عورتیں خضوہ خشو کرنے والے مرد خضوہ خشو کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں سچ بولنے والے مرد غیرت مند مرد اور عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ان کی مغفرت ہے ان کے لئے عجل عظیم ہے تو میرے مہترم یہ ہیں علی والے فقط دعویٰ کافی نہیں ہے کہ یا علی ہم تیرے ہیں اگر مولا حکم دیں بیٹھ جاؤ کھڑے نہیں ہو سکتے مولا حکم دیں کھڑے ہو جاؤ بیٹھ نہیں سکتے مولا حکم دیں یہاں سے چلے جاؤ وہاں بیٹھنا حرام توجہ ہے کس چیز کا نام اطاعت ہے ہمارے مرضی نہیں چلے گی ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا کھانا ہمارا پینا ہمارا مرنا ہمارا جینا ہماری مرضی سے نہیں ہوگا چودہ کی رضا دیکھنی پڑے گی نتیجہ ار کر رہا ہوں میرے مہترم عقید اپنے مرضی کے نہ بناو کون ہے خدا وہ خدا ہے وہ خدا ہے جس نے انبیاء کو نبوت اطا کی ہے کون خدا فرمایا وہ جو رسولوں کو رسالت اطا کیا ہے نبوت اطا کرنے والا کون ہے اللہ رسالت انبیاء کو اطا کرنے والا کون ہے اللہ احمہ حدا کو امامت اطا کرنے والا کون ہے اللہ وسایت اطا کرنے والا کون ہے اللہ تحارت اطا کرنے والا کون ہے اللہ یعنی مولا علی کی اسمت و دہارت و ولایت اللہ نے عطا کی ہے وہی خالق ہے جو موت بھی دیتا ہے وہی خالق ہے جو حیات بھی دیتا ہے وہی خالق ہے جو رزق بھی دیتا ہے وہی خالق ہے جو دوبارہ پلٹائے گا وہی خالق ہے جو بارش برساتا ہے وہی خالق ہے جو کٹھلی کو شگاپتہ کر کے انگوریاں اگاتا ہے کہ ان کاموں میں کوئی اور شریک ہے سب سے پہلے آخری نتیجہ اعت کر رہا ہوں پہلی وجہ ہمارے اندر شرک کیا ہے شرک ذات میں کسی اور کو تسلیم کرنا شرک بھی ذات کہتے ہیں صفات میں اللہ کی صفات میں کسی اور کو تسلیم کرنا شرک بھی صفات کہتے ہیں اللہ کے کاموں میں کسی اور کو شریک کرنا شرک بھی لافعال کہتے ہیں توجہ ہے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا شرق بالعبادت کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ یہی فرما رہا انم المشرقون ناجسون سوائے اس کے کہ کتے کی نجاست خنزیر کی نجاست کے درمیان اور مشرق کی نجاست کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے شرق پہ نہیں بولے خموش ہو گئے تو فرمایا کیا ان اللہ لا یغفر ایو شرق بیو یغفر مادونہ ذالک اللہ فرما رہا ہے میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا مشرق کو معاف نہیں کروں گا توجہ ہے ایک دور صلوات پڑھ لیجئے آخری جو ملارز کر رہا ہوں عقیدہ توحید و رسالت تب فیدہ دے گا کہ اگر سینے میں محبت اہل پیت اگر اہل پیت کی محبت نہیں ہے نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ زکاة قبول ہے کوئی عامل بھی قابل قبول نہیں ہے اس لئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نو کے برابر زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے ایک ہزار حج پیدل جا کر کرے کوہیں اہد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی اگر تیری محبت نہیں ہے جنت تو جنت کو جا جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی محسِ علماء پڑھنے والے ہیں دو جملے محبت کے کہ کربلا کا آغاز کس سے ہوا ہے کربلا کا آغاز رسول کی اس لخت جگر سے ہوا ہے جس کے احترام کی خاطر سیدن منسلین کھڑے ہو جایا کرتے تھے کون ہے زہرہ وہ زہرہ جن کے بچوں کے جھونے ملیک کا جھولا ہے کون ہے زہرہ وہ زہرہ جن کے بچوں کی پشاکیں جنت سے ہیں کون ہے زہرہ وہ زہرہ جس کی چوکٹ میں ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی آیت تطہیر کی دلاوت کرتے تھے کون ہے زہرہ وہ زہرہ جس کی اجازت کے بغیر مالک الموت بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ازادارو سنو گے یہی زہرہ ہے بابے کے چلے جانے کے بعد پہاڑوں میں بین کرتی ہو نظر آتی ہے بابے کے چلے جانے کے بعد میرے اوپر وہ مسیبتیں آئیں اگر سفید دنوں پہ آتی کاری راتوں میں تبدیل ہوتا ہے ازادارو سنو گے بابے کے چلے جانے کے بعد بی بی اس امید سے بیٹھی ہیں کہ میرے بابے کا کلمہ پڑھ لے والے آئیں گے مجھے عظیم بابے کا پرسہ دے ازادارو یہ کیسے پرسہ دیا گیا آگ اور لکڑیاں لے کر آئے آ کر کہاو گھر والو گھر سے باہر نکلو ورنہ آگ لگا دیں گے ازادارو سنو گے جس وقت یہی جملہ مولا علی نے سنا نا جلدی سے دروازے کی طرف آنے لگے جناب زہرہ ہاتھ بات کر کھڑی ہو گی حرض کرتے ہیں اے علی آج تمہاری باری نہیں ہے آج مجھ زہرہ کی باری ہے ازادارو سنو گے جس وقت بی بی ہے یہ نا دروازے کے پیچھے ایستہ ایستہ کہا او تھمکیاں دینے والو اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں زہرہ رہتی ہے اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن حسین رہتے ہیں اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں وہی نازل ہوتی تھی ازادارو سنو گے سامنے دروازہ پیچھے دیوار درمیان میں حسنین کیا دروازے کو زور سے تھکا دیا گیا یا بی بی نے آواز دی یا فضا تو علیہ فسن نے دینی اے فضا مجھے سارا دو آنے والوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا ہے ازادارو آنے والے آئے مولا علی کو گریفتار کر کے لے جانے لگے جس وقت علی کا زہرہ کے قریب سے گزر ہوا بی بی نے علی کے دامن کو پکڑ لیا کہہ رہی تھی علی کو نہیں جانے دوں گی علی کو نہیں جانی دوں گئے ازادارو اور رخین لکھتے بڑی کوشش کی گئی کسی طریقے سے زہرہ کا ہاتھ علی کے دامن سے جھوٹ جائے ازادارو بی بی کا ہاتھ نہ چھوٹا ازادارو سنو گے یہ ہاتھ کس طرح چھوڑایا گیا ایک ملون نے تازیہ نہ نکالا بی بی کے ہاتھ پہ مارا بی بی کا ہاتھ چھوٹ گیا بی بی نے کہا اے لی اب اللہ کے حوالے علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم اللہ ذینا ظالموا ایجا من خلبین طالبوں مہربان جو شکریہ